اے ہواہ گرجک کا خلصہ بائی گرجک فتح ساشکال نمو دھائے جمل نواز شاتھ سلام ہم ساتھ woaho سبحانہ وتا نیفتر پر آپ سب کا سواگت ہے میں میں ایک راس سنگ امریکہ سے ساتھ و آپ سب جانتا ہے اٹھاتے گریبوں کے واج مجلوموں کے واج جن کے کوئی اواز انہوں اٹھاتا اس کی واج صبح منا بتاً ساتھیو جات پات بھارت کے اندر ایک عشی ناسور بیماری ہے جس سے ڈھارمک بھی لوگ پریشان ہے عام لوگ بھی پریشان ہے سب کر سبور پریشان ہیں لیکن یہ بات سمجھنا نہیں آئے کہ دھارمک لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں جات پات سے جات پات عام لوگ بھی پریشان ہے تو پھر ڈھارمک لوگوں میں عام لوگوں میں کیا فرق ہے تو ایک اکالب آپ کے جتھہ دار رہے ہیں جو بھائی آہ جتھہ دار ھرپیت سنگھ گئی ہرپیت سنگھ جی تو ان کی ایک ویڈیو سامنی آئی ہے تو ہم تھوڑ سوڑا سنائیں گے اپنے ٹپنی کریں گے وہ جات پاک سے بہت پریشان ہے اور جات پاک سے پریشان ہے اور بھی بہت ساری باتیں لیکن خاص کر کے ان کو جو بات لگی ہو جات پاک والی زیادہ چوبی ہے باتیں اور بہت ساری ہے لیکن کیوں اتنی معلوم اتنے بڑے او دھے پر بیٹھے ہوئے انسان کے اندر بھی جات جات پاک نے اس کو پروبلم میں ڈال دیا ہے تو یہ ملو کیا کی جات پاک اندر سے مری نہیں ہے ابھی سناتے ہیں تھوڑ سوڑا سناتے سوڑا ہم ٹپنی بھی کریں گے اور آگے تھوڑی بات کریں گے میں اپنی قوم نو اپنے پانتھ نو یہ جانکاری دینا چونہ کہ ویرسہ سنگھ بلٹوہ جو لگتار شنگ صاحبان دے خلاف کردار کو کردار کوشی کر رہی ہے اس خلاف کا سریعہ کالتک صاحب دوں پانتھ صاحبان نے فیصلہ سنایا اس تو بعد بھی وہ لگتار ہر کنٹے کردار کوشی کر رہے ہیں خاص دوردیں ہوتے ہیں میں نو نشانہ بنا کے اور ہونا اس ولو نیچتہ دیاں حدہ جڑیاں وہ پار کر دیتی ہیں گا سنے ہے پجوائے جا رہے ہیں میرے پروار نو ننگیاں کر لیں اور میری اتیاں تک نفرن لیں اور یہ ہے اللہ بھرداست دوبار ہے ملو ان کی آواز میں دیکھو کتنی دھڑکن ہے کتنا ملو ایک مایوشی ہے اور کتنے ایک جتھیدار ہیں یہ اور ان کی باتیں سن کر کے سنیں بھلا ہم ان کی خلاب نہیں ہے ہم ان کی صرف بات رکھنا چاہتے ہیں ان میں ان کے دیماغ میں ابھی بلکل ان کی آنکھوں سے آنسو آنے والے اور رکے ہوئے ہیں اندر سے بہت بہت پریشان ہے دکھی ہیں آگے سنیں کیا بولتے ہیں اوہ دی پوشت پناہی شروع منیاں کالی دل دا سوشل میڈیا بینگ کر رہے ہیں اور شروع منیاں کالی دل دے اوہ لیڈر جننو ٹونی ٹونی کیا جانتے ہیں جننو پندھک پرمپرامہ مریادہ ماں دا اوکہ گیاں نہیں اوہ دی پوشت پناہی کر رہے ہیں بیرسے بلٹوئے تو کوئی ایسی ڈھرنالے نہیں ہیں پر شروع منیاں کالی دل دے جب بندے بولتا ہے کہ ایسی کسی سے ڈرنواڑے نہیں ہیں یا ہم کسی سے ڈرنہی نہیں ہیں اس کا ملکب کیا ہوتا ہے کہ ہم کہیں نہ کی اندر سے ڈر رہے ہوتے تب�� ern سنی نہیں ہوتا ہی저 فرور پدranرم اللہ如何 جو اہتا ہے اس datasingly ڈر رہا ہوتا ہے تو اس اس mantra اب就到 دی اندر سے ڈر رہا ہے اس کر کے ایسی بات بول رہے ہیں تو سنی گئے آپ بطاہ ہیں تھارڈ راستے ندام دا اور مرک پاتسول ڈوگوست پنائی کرنا ایمانو بہت دکھی کرتا ہے میری سانستہ شرومنی گردارہ پربندہ کمیٹی وہ بھی اس ماملے چکھا موش ہے اور اے ہو جی پوزیشن دے بچ اسی خاص طورتے میں یہ تقساب دیسیواری کر سکتے ہیں کیونکہ جتے میں جتے دارا میں یہاں پر یہ بولنا چاہتا ہوں دیکھو اس میں کیا ان کے گھر میں کیا پرویلم چل لیے ہوگی اس نے جات پات کی خلاف کیا بولا ہوگا مجھے جان کر نہیں ہے لیکن ان کی بات تو ایسا ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو پرویلم دی جا رہی ہے لیکن پھر بھی یہ شک قوم کے جتدار ہیں اور شک قوم کے جتدار ہونے کے باوجود بھی یہ بول رہے ہیں ایسی بات ان کے لیے صوبہ نہیں دیتی کیونکہ عام لوگ جو پرویلم آ جائے ہو تو کوئی بات نہیں لیکن جتے دار بھی ایسی بات بول جائیں کہ میں جو ایسی بات چل دی ہے تو میں نے پیو ہے ٹھیک ہے جن کے جنہوں نے چوراسی کے بعد میں چوراسی سے پہلے بہت سارے کانڑ دیکھیں پنجاب میں پنجاب سے نہیں ہوں لیکن ان کو پتا ہے کہ ان کے جو کتنے کتنا کچھ ہوا ہے پھر بھی انہوں نے مدہ نہیں چھوڑا ہے انہوں نے جنگ لڑی ہے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے آگے سنی کیا ہوتے ہیں اپنا ستیفہ پیج رہے ہیں اور انہوں کہہ رہے ہیں کہ میرا ستیفہ پروان کیتا جاوے میری جات تک پرکھی جاری یعنی کہ جات کے کر کے یہ استیفہ دے رہے ہیں اور نیجی پروبلم کے کر کے یہ استیفہ دے رہے ہیں قوم کے جتھے دار سے این استیفہ دے رہے ہیں ب Eller قوم وہ جتھے دار ہونے کے بعد میں یہ جاتال پات کے اوپر یا بلو ہے اپنے نیجی سوارت کے یا نیجی تھیش کی چکر میں یہ دے رہے یہ ایک جتھے دار کے جنس نہیں ہے یہ جتھے دار کے گنس نہیں ہے کیونکہ جتہ دار کو ایک قوم کو بلوک کود قوم کہ بڑھے چل رہے ہیں جتھے دار کے پر پرسنل دکھ کے قارنت صرف اتنی بات بول رہے ہیں یہ شک کو آپ کے ساتھ نہیں ہے گا سنی آگے کیا بولتے ہیں میں نے تھریٹ کیتا جا رہے ہیں گالت دھندے سنے ہیں بجو آئے جا رہے ہیں اور یہ نیچتہ دیاں حدہ پار کرنے ہیں یہ نہ کٹھیا یہ نہ تھلے گرسا سے گروہ کا کدھے سوچیا نہیں سی میں شرومنی گردارہ پربند کمیٹی دا دل دیاں گہرانیاں چو تانواد کرنا جنہاں نے میں نے پڑھایا میں نے موکسر صاحب ہیٹ گرنثی بڑھایا میں نے تکشری دھمدما صاحب دے جتے دار دی سیوہ ساوپی اور شریعہ کالتاکر صاحب دے کارزکاری جتے دار دی اس دا چیز نو سیوہ ساوپی سکھ سمپردہ ماں جتے بندیاں اتار مک سبا سو سائٹیاں نے میرے سرطے پاک رکھی اور میں انہوں نے امان دے نال کہنا ہے کہ تاٹی رکھی پاک نو میں بے داغ داغ اپنے کار لے کے جا رہے ہیں انہوں داغ نہیں لگنے کیا بچوڑی بات رکھی انہوں نے بے داغ اپنے پگ نو بے داغ گھر لے کے جا رہے ہیں جبکہ پندھ کی پگ ہے پندھ کے نام کی پگ ہے یہ گروہ صاحب کی دیوی پگ ہے اس میں اس کو گھر لے جا گا ہے اس میں اگر کوئی آدمی کہہ اس کا ملو اچار ڈالنہ کر رہے ہیں تو جس جس قوم کے جتھدار ہیں آپ اگر وہ قوم آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہے تب تو آج بھی سوچے بھی کہ بھئی قوم نہیں ان کا ساتھ ہے ساری قوم تو ان کے ساتھ میں کھڑی ہے تو سنی کیا بولتے ہیں جاتو میرے تے بیجے پی تے آرہ ستے تے دلی بھرگے الجام لون دا جڑا ناپاک کوشش ہو وہ دی اسفل رہی تے ہونو کڑیا درجہ دیاں حرکتہ جنیاں وہ کر رہے ہیں بس میں اپنی مطلب انہوں کی صرف یہ یہ کہ ان کو دلہ کہا گا ہے آرہ ست کا یا کچھ بھی کہا ہو ان کو ملو بہت سارے چیزیں کہتے ہیں تو ان کو ابھی میں اور سنیے کیا بہتے ہیں تو انہوں جانکاری دن سی اور میں اپنی قوم تو معافی مانگنا ہے اس سیوا دران جے کہتے میں تھو کو گلتی ہوئی 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 میں تھو کو کسے پرتی مارا لفظ بولے ہوئی میں کھے مہدہ چاہ شروع منی گردارہ پربندہ کمیٹی میری سلسطہ ہے میں اپنی سلسطہ دہا ہمیشہ بہت داروں گا واہ گروہ جی کا کالسہ واہ گروہ جی کی یعنی کہ اپنی قوم کو بھی اسٹھیوہ دے رہے ہیں اپنی ملو کوم بھی مان رہے ہیں اور اسٹھیوہ بھی دے رہے ہیں یہ ڈبل گیم کیوں کھیل رہے ہو ملو کوم بھی مان رہے ہو اسٹھیوہ بھی دے رہے ہو جس او دے پر بیٹھے ہیں ہیں یہ آپ کے لئے اچھی نہیں ہرپیل سنگھدی گینی ہرپیل سنگھدی آپ ملو ایک جتھے دار ہو جتھے دار رہے ہو دوسری اقال سریع ملو ہے جو اقال تکت صاحب کے دل جتھے دار رہے ہیں اور آج بھی اس میں بیٹھے ہیں تو یہ آپ کے لئے صحیح نہیں ہے اس کا ملو تو آپ جو ہے نہ تو آپ کے گینی پڑھا وہاں پر کام آیا آپ کا نہ آپ کا جو ایجوی کے سناب نے سکول سے لی وہ کام آیا آپ کا آپ کے صرف یہ کہ نہ وہ کہ جو شکوم کی طاقت ہو کام آیا آپ کے صرف ایک جات کی وجہ سے ایک صرف آپ کو اتنا ہراکہ رکھ دیا ہے اس کا ملو کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر جات پات اندر بشی ہو تب تک ملو یہ ہے یہ چیچی جو ہے یعنی کہ نہ گیان آپ کے سامنے گیان کی طاقت کام آ رہی ہے نہ آپ کے سامنے کسی چیچی کا طاقت کام شرف جات پاتن آپ کو اتنا جھنجڑ کا رکھ دیا گیا آپ استعمال دے جیسا ہے اسی قوم یہ آپ کے سان کے خلاف ہے ایک خالصے کی سان کے خلاف ہے اپنا استعمال دیا نے یہ غلط کیا ہے اپنا ایک غلط بہت زیادہ غلط کیا ہے جس او دے پر بیٹھے ہیں وہاں شک قوم نے آپ کو بیٹھایا ہے جس شک قوم اگر آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہے تو بعد میں پھر بھی ملو اگر آپ صحیح ہیں اپنے جگہ ہیں تو پھر استعمال کیوں دیا اگر آپ غلط ہیں تب ہی استعمال دے رہے ہیں کیونکہ صحیح انسان کبھی کبھی اس کے اس کے ملو ایک تو دنیا چلی ہوتی ہے ملو ایک دنیا کے اندر ایک کہاوت چلی ہوتی ہے کہ میں صحیح ہوں میرے کو غلط کیوں کہا ہے اس کے لیے وہ پیچھے اٹھ رہے ہیں ارے بھائی جب آپ صحیح ہیں تو پھر پیچھے کیوں اٹھ رہے ہیں یہ تو غلط ہوگا نا کہ آپ ایک تو آپ صحیح بھی ہیں اور پھر بھی پیچھے اٹھ رہے ہیں اس کا ملو کیا ہے اس کا ملو آپ ڈبل دوسری ہو گئے ہیں شنگل دوسری نہیں ہے تو میں ڈکٹر ملو گینی ہرپریشنگی میری ریکویسٹ آپ سے شکک اوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پڑے لکھے گیانی ہیں گیانی ہرپریشنگ بھی نام لگا گا آپ کے پھر بھی آپ کا جی گیان ہے وہ دھرم گرمتوں کا گیان کہاں گیا دھرم تو شک دھرم ہی تو ایک ایسا دھرم ہے جو جات پاتہ کو نشت کرتا ہے شک دھرم ہی تو ایک ایسا دھرم جو انسان کو گریبوں کو بہن بڑا دیتا ہے شکھ دھرمیتے کا ایسا دھرم ہے جو انسان کو بجھ دل سے شیر دل بنا دیتا ہے آپ کا کام تو ایسے لگ رہے ہیں جیسے ملو چھوٹے بچے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر روتے ہیں جب مجھے یہ نہیں چاہیے میں یہ ہو چاہیے آپ کا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں آپ لوگ آپ لوگ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے میرا کہنا کا ملوک یہ ہے شیر پہ دوکٹر گینی ہرپری سنگھ جی آپ تھوڑا سا جیان بھی اگر اندر نہیں گیا میں بھی اپنے ایک چمار جاتی میں پیدا ہوا تھا میں نے چمار جاتی سے نکل کر کے اپنے جہنکی کو اس لیبل پہ لے آ ہوں کہ میں نے جات پات کو نکال کر کے فاشی پر ٹرن ٹھنگا دیا ہے یہ میں نے کتاب لکھی ہے ہم کریں گے ہم کریں گے جات پات اور نسلواد کا سروناز اس کو آپ دلی سے مگوا سکتے ہیں ایک کتاب اگر آپ نے پڑھ لی تو جات پات آپ کے سات پسٹوں تک نہیں ہجار پسٹوں تک بھی نظر نہیں آئے گی جات پات آپ کو لیکن جات پات کی وجہ سے آپ نے اسٹھیپہ دیا یہ آپ کی سان کے خلاف خالصی کی سان کے خلاف جب وہاں پر کہتے ہیں کہ یا تو آپ خالصہ نہیں ہیں یا جات پات اگر آپ جات پات کو بھی مان رہے ہیں اور آپ سردار بھی ہوئے ہیں ملشک بھی ہیں اس کا خالصہ پند کو ہمیں زیادہ دن نہیں دی گروہ گومن سنگھ جی کہتے ہیں کہ خالصہ میرا روپ ہے خاص خالصے میں ہو کرو نواز جب گروہ گومن سنگھ جی اس کے اندر چلے گئے پھر جات پات کا کیا ہے وہاں ہے جب گروہ گومن سنگھ جی کہتے ہیں کہ خالصہ سوہ جو نردھن کو پالے خالصہ سوہ جو دوشت کو گالے یہ جات پات دوشت ہے اس کو کیوں نہیں ختم کیا تو جات پات میرا کہنا یہ ہے کہ جات پات جو بولنے والے وہ بھی دوشت ہیں جو جات پات وہ بھی دوشت ہے تو پھر دوشت کو ختم کیوں نہیں کیا تو گروہ گومن سنگھ جی یہ بھر گروہ 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 بانے کے اندر یہ بھی لکھی ہوئے ہے پنگتی کہ سورہ سو پہچانی ہے جو لڑے دین کے حیث ہے یا تو اپنی لڑائی نہیں لڑا پا رہے دین کے حیث تو دور کی بات ہے یا تو اس جات پات کی وجہ سے آپ نے باہر چوہ ہے اس کو چھوڑ دیا یہ آپ نے بہت غلط کیا آپ کو شک قوم سے دوبارہ معافی مانگ کر کے اس کو ختم کرنا چاہیے اور جو ہے اپنے عوضے پر بیٹھیں آپ ایک خالصہ ہیں گروہ گومن سنگھ کے خالصہ کسی عام بندے کے خالصہ نہیں ہو گروہ گومن سنگھ جی کہتے خالصہ میرا روپ ہے خاص خالصے میں ہو کر ہو نواز ہے جدھ گروہ گومن سنگھ جی کا باسہ ہمارے سریر میں ہے تو پھر وہاں جات پات نسل واد وہاں اوچ نیچ بھید بھاؤ بلکل ختم ہو جاتا ہے یہ گروہ اگر اگر ختم نہیں ہوئے اندر اس کا ملکہ ہم نے اندر سے خالصہ نہیں ہے بار سے بھی خالصہ نہیں ہے تو میں اتنے کہنا چاہتا ہوں آہ گینی ہرپیسنگ جی آپ مجھے نہیں پتا کون اسی جات سے میں پیدا ہوئے تھے لیکن ابھی آپ خالصہ ہیں جات پات کو ختم کرو اور اس کو میری کتاب کو پڑھیں اور میں امید کرتا ہوں آپ میری کتاب کو بھی پڑھیں گے اور جات پات کو لات مار کر کے اس کو جات پات کو فانشی بھٹکا کر کے آپ ایک سورن سورن راج ملب راج کرنے والا بادشاہ بنیں گے کیونکہ گروہ کو منسل جی نے ہمیں بادشاہ بنایا ہے ہمیں کوئی اہرہ گہرہ نہیں بنایا ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ سب سے یہ دوبارہ اپنے اس تھیبیے کو اس کو ختم کر کے اپنے دوبارہ اپنے پدیویے کو سنبھال کر کے شکعوم ہوئے آپ کے ساتھ میں ایک طرف بھی آپ بول رہے ہیں کہ میں اپنے قوم سے معافی چاہتا ہوں یہ ڈبل گیم نہ کھیلے آپ قوم بھی مان رہے ہیں اور قوم کو اس تھیبہ دے کر بھی جا رہے ہیں تب غلط ہے آپ کو مان کر کے قوم کو کہیں میں شیوہ کرنے کے لئے تیار ہوں تب میں اپنے قوم کی شیوہ کروں چاہے کوئی میرے پرتی کچھ بھی بولے تو وہ یہ آپ کے لئے ساندھار ہوگا میں امید کرتا ہوں آپ اس تھیبہ منا کریں گے اور ساندھار ہوگا میں اپنے دوار ساندھار ہوں آپ کو شیوہ کریں گے اور آپ کو شیوہ کریں گے اور آپ کو شیوہ کریں گے مگراج singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book book number one what is the solutions to the serious disputes within families in the world this book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world book number two how will human around the world lives freely from mental slavery this book contains solutions to the problems in the minds of atheists theists and people all over the world book number three we will eradicate racism from the entire world in this book racism is spread all over the world racism has made life difficult for people of almost the world this book contains the solution to end racism book number four how can mankind get ultimate happiness let's find out in this book people from all over the world can make their lives happy and by solving the problems ways have been explained in this book book number five how poor megraj singh became the king of satiyog this book contains thirty parts of the story related to the life of megraj singh in which every word is full of truth the people who read this book will never be disappointed in life and will never fail after reading this book all people will live life with self-respect and will be successful happily although there are many writers in the world some write novels some write poetry some write common books some write very big films but megraj singh has taken up the task of writing books keeping in mind the problems of humans all over the world have done you 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 you